نمان آپ کو موٹر وے کا واقعہ تو یاد ہوگا جو آج سے تین سال پہلے ہوا تھا وہ تو ایک لیڈی کے ساتھ ہوا تھا آئی کانٹ بلیف دیس کہ یہ چار لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اتنا ہولناک واقعہ جس میں دو لیڈیز اور دو جنٹس تھے جس میں ایک بچہ بھی تھا چھے سال کا اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس میں بھی وائٹ سیوک تھی ادھر بھی سیم گاڑی ہے موٹر وے کے اوپر ایک ایسا انسیڈنٹ ہو چکا ہے جس نے ہمیں لٹرلی حیران کر کے رکھ دیا ہے اور ایک ایسی جگہ جو پاکستان کی موسٹ آپ کہہ لیں کہ ڈیولپ پارٹ ہے جہاں پر آپ نے اتنا اچھا انفرسٹرکچر کھڑا کیا اتنا زبردست روڑ ہے اور اس روڑ پہ آئے دن ڈیفرنٹ طرح کے واقعات سننے کو مل رہے ہیں اور خاص طور پہ یہ جو چار لوگوں کے ساتھ ہوا یہ ایک بہت بڑی کانسپیرسی تھیوری بن کے رہ گیا مطلب کیسے وہ لوگ جو بڑے سکون سے لاہور سے اسلامبہ جا رہے تھے اپنے کسی ریلٹیف کی طرف اور پھر درمیان میں ان کے ساتھ ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جان سے بھی جاتے ہیں تو یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ نمان از اینلیسٹ وٹ ڈیو تھنگ کہ کیا ہوا ہوگا کس طرح ان چاروں کی جان چلی گئی اور کس وجہ سے یہاں پر ہمیں اگین موٹر وے کے اوپر یہ واقعہ دیکھنے کو ملا نمان وہ چینل پانچ لوگ تھے تو آپ کو لگتے ہیں کیا ہوا ہوگا ادھر سب سے پہلی بات یہ کہ میں تھوڑا سا سٹوری کا بیک گرونڈ بتا دوں ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ موٹر وے سے جارے ہوتے ہیں لاہور سے اسلامبہت کے لیے اور سالم اور بہرہ کے درمیان ایک گاڑی کھڑی بھی ملتی ہے بیسکلی موٹر وے پولیس کو کافی دیر سے وہ وہاں پر کھڑی بھی تھی تو موٹر وے پولیس جاتی ہے جا کر چیک کرتی ہے گاڑی کو پہلے دروازہ نوک کرتی ہے جب اندر سے کوئی رسپونس نہیں آتا ٹوچ سے چیک کرتے ہیں کہ بھئی سب لوگ اندر بے ہوش ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پولیس دیفنیٹلی پھر وہ ونڈو کو بریک کر کے اندر سے گاڑی اوپن کر کے جب چیک کرتی ہے تو چاروں کے چاروں لوگ انفیکٹ پانچوں لوگ وہاں پر فل ٹائم بے ہوش ہوتے ہیں پولیس بھی دیفنیٹلی پانک ہو جاتی ہے ایمیریٹلی ان کی چیزیں وغیرہ چیک کر کے ان کو پاس بہرہ کے ہاسپٹل میں لے کے جائے جاتا ہے وہاں پر ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کنفرم کرتے ہیں کہ ان پانچ لوگوں میں سے چار لوگ تو ایکسپائر ہو چکے ہیں اب وہ جو چار لوگ ایکسپائر ہوئے تھے اس کے اندر ہمارے پاس ایک پچپن سالہ رومیلہ تھی پچیس سالہ ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا سمر تیس سال کا ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا مہر اور چھے سالہ آن علی ایک چھوٹا بچہ بھی تھا اس کے اندر تو یہ سب لوگ کیسے ان کی ڈیتھ ہوگی یہ ان کے لئے بھی کافی شاکنگ تھا اس کے بعد پھر ان کو دوسرے ہاسپٹل میں شیفٹ کر دی جاتا ہے جو ڈرائیور تھا جس کا نام عمر ہے جو تیس سالہ دوسرا لڑکا مرہا ہے اس کے اندر وہ اس کا بھائی تھا تو وہ کیا تھا وہ بھیوشی کی حالت میں تھا اس کو ڈاکٹرز نے ریکاور کر لیا اور ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ اس کی کنڈیشن اس طرح کیا ہے وہ کچھ بھی صحیح سے ایکسپلین نہیں کر پا رہا کیونکہ آپ اپنی فیملی کے ہاتھ جا رہے ہوتے ہو اور پھر وہ سارے کے سارے فیملی میمبرز ایکسپائر ہو جائیں فر ایکس وی زی ریزن تو آپ کے لئے بھی کافی زیادہ ایک پروماتائز کنڈیشن بن جاتی ہے کہ کیا ہوا اور میں کیسے بچ گیا اسے تو فیلال یہی یقینی آ رہا ہوگا کہ میں کیسے بچ گیا میں اس دنیا میں کیسے تک زندہ ہوں پیسنوان سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے بھیرہ پر رکھ کر کچھ چیزیں لی تھی جوس اور پیٹیز لی تھی دو جوس اور کچھ پیٹیز لی تھی جس میں سے ایک ڈبا یوں ہی تھا اور ایک ڈبا انہوں نے پیا ہوا تھا جو کہ ایک ایک ایکسپائر تھا لیکن اب بات اس چیز کی نہیں سمجھا رہی کہ پانچ لوگوں نے کیا ایک ہی جوس کے ڈبا پیا تھا اور اس میں اتنی زہریلی چیز تھی کہ جس نے چار کو تو ایکسپائر کر دیا اور ایک کو نیم بے ہوش کر دیا سب سے پہلے میں اس کونسپائرسی کو اس پوائنٹ پر ریزولف کرتا ہوں کہ اگر وہ جوس یا پیٹیز وغیرہ نہ کھائے اگر وہ ایکسپائر ہیں تو اور وہ چیز اگر ویلڈ ہے تو ٹھیک ہے تو اس چیز کو میں ریزولف کچھ ایسے کروں گا کہ جو ایک بندہ بچا ہے آپ اس کے سٹامک سے سیمپل لیں اور دیکھیں کہ کیا اس کے سٹامک کے اندر بھی وہی جوس کے مطلب جو بھی آپ کے ایلو کے پارٹیکلز وغیرہ ہیں اسی جوس کے سامپلز وغیرہ ہیں جو اس کے باقی ریلیٹیوز نے پیا اور ان کی دیکھ ہوئی کیونکہ ہمیں دکھایا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو ڈرائیور تھا وہ بھیوش ہوا تھا بہت بوری کنڈیشن میں تھا اور وہ ہوسپٹل میں جا کر ریکاور ہوا جبکہ باقی سب لوگ چلے گئے اگر وہ بھیوش ہوا تھا تو کچھ تو اس نے بھی جوس پیا ہوگا کچھ تو اس نے بھی پیٹیز وغیرہ کھائی ہوں گی اگر وہ بھی بھیوش تھا تو اگر وہ بھی بھیوش تھا ان کے بکول جو بھی انٹرویوز سامنے آرہے ہیں تو اس نے بھی کچھ نہ کچھ ایسا کھایا ہے اور اگر اس کے سٹمک سے ان کو ایسا کچھ نہیں ملا تو پھر ایسا کچھ نہیں ملا تو پھر ایسا کچھ ڈرائیور اس نے کسی تصوچنے والی باعت ہے سب سے زیادہ سوچنے والی بات ہے کہ پانچ لوگوں میں سے چار چلے گے پانچوں ہی کو کچھ ہتا نہ تو ہم کہہ سکتے کہ اچھے یار it's just another case اب اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلے میں ہم یہاں پر ایک چیز واضح کرنا چاہوں گا کہ ابھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی یہ کیس چلے گا پھر جو بھی اس کے فیکٹس ہوں گے وہ سامنے آئیں گے ہم از اینالیسٹ صرف اپنی پریڈکشن دے سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا تو اس کی بیس کے اوپر ہم جس آپ کو پنا ایک پیڈ بیک دے رہے ہیں اور وہاں پر اکثر کزنز میں بھی بہت عجیب عجیب سٹوریز دیکھنے کو سننے کو ملتی ہیں آپ کو جس میں کشارہ دے رہا ہوں آپ اس سے خود ہی انڈسٹینڈ کر جائیے گا تو ایک تو سیناریو یہ ہوتا ہے دوسرا سیناریو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بہت زیادہ موٹر وے کے اوپر یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ وہاں پر دیفنیلی کیونکہ پاس میں کافی زیادہ گاؤں ہوتے ہیں اور ان دہات کے اندر بہت سارے ڈاکو موجود ہوتے ہیں بہت سارے ایکسٹریمسٹ موجود ہوتے ہیں جو سپسیپکلی ٹارگٹ کرتے ہیں اب میں اس سے یہ بھی ازیوم کر سکتا ہوں کہ کسی نے ٹارگٹیٹلی ان کو وہ چیزیں دیں جس کے اندر کچھ پوائزن وغیرہ ایسا تھا اور ان کو پتا ہوگا کہ اچھا ڈیفنیلی وینڈے ویل کنزیوم دس تو یہ ایک سرٹن پوائنٹ پر جا کے ان کی گاڑی رکے گی یا جو بھی ہوگا اور پھر ہم اس کی اپنی ڈکیتی کی واردات وغیرہ کریں گے اب یہ بھی ایک پوسیبیلٹی ہے کہ انہ نے وہ چیز کھائی اور اس کے بعد جب گاڑی رکی تو اس سے پہلے کہ وہ وارداتی آکے کچھ وہاں پر ڈکیتی وغیرہ کرتے پولیس نے پہلے ہی فائنڈ آؤٹ کر لیا اور وہاں سے وہ چیز کر گئے ٹھیک ہے یہ ایک میری آپزرویشن ہے کیونکہ وہ اور کچھ میں نہیں تو کم از کم پچاس ساڑ لاکھ کی تو گاڑی میں تھے ٹھیک ہے تو گاڑی بھی چوری ہو سکتی تھی ان کے پاس کوئی ایسا سامان تھا وہ بھی چوری ہو سکتا تھا تو انویسٹیگیشن جو بھی ہو رہی ہے جو بھی کر رہے اس کی اس کو یہ بھی چیز فگر آؤٹ کرنے چاہیے کہ کیا کچھ چوری ہوا ہے اس گاڑی سے ان کے آنے سے پہلے کیا مالیت لے کے جا رہے تھے اور خاص طور پر اس چیز کو دیکھا جائے کہ وہ جو جوز کے ڈبے اور پیٹیز انہوں نے لی تھی وہ اگزیکلی کس شاپ سے لی تھی وہاں پر جا کر چیک کیا جائے کہ کیا وہ اس کے پاس جو باقی سٹاک ہے وہ بھی ایکسپائر ہے وہ بھی اس طرح سے پوائزنٹ ہوا ہے کہ مطلب جس کو کھانے پینے کے بعد کسی کے ساتھ اور ویسے بھی ایکسپائر چیزیں ٹھیک ہیں وہ کافی زیادہ سے زیادہ مطلب ایک کیسے کہ ان کے پاس توٹل دو جوز کے ڈبے تھے جس میں سے ایک ایکسپائر تھا دونو جوز کے ڈبے خالی تھے ایک ایک ایکسپائر تھا ایک ٹھیک تھا اب ایک جوز کا ڈبا جو ایکسپائر ہے کیا وہ چار لوگوں کو مار سکتا ہے that is insane یہ چیز مجھے بہت زیادہ ڈاؤٹفل کر رہی ہے تو اس کے اوپر ایک پر ایک پر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور سی 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 ٹی وی بھی تو ہوتے ہیں سی سی ٹی وی موٹر وی کے اوپر آپ پورا گاڑی کو مطلب آپ موٹر وی پہ جب آپ چڑھ رہے ہیں اور پھر تھرو آؤٹ آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہو کہ گاڑی کہاں روکی کیا ہوا اس کے اوپر ایک پر ایک پر انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ایک زیادہ ہوا کیا یہ ایک بڑا پینفل واقعہ تھا جہاں پر آپ دیکھو کہ ینگ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ایک چھ سال کا بچہ ہے پچیس سال کی لڑکی ہے تیس سال کا لڑکا ہے ایک آنٹی ہے ففٹی فائف کی تو جان تو مطلب سب کی امپورنٹ ہوتی چاہیے ایج کا کوئی بھی حصہ ہو بٹ ایک بہت پینفل دیکھو اس طرح ہاں یہ مہت زیادہ دکھ دیتی ہے دکھ دیتی ہے ایک تو وہ تینا ہے کہ جو آپ کی برینڈمی کسی بیمار ہوگیا کچھ بھی ہو یا آپ کے بہت زیادہ ایج ہوگی ایٹی پلس آپ ہوگئے ہو تب جا کر رہے اس طرح آپ ہر سے خوشی کہیں اوٹ جا رہے ہو اپنے ریلیٹیوز کے گھر جا رہے ہو اور ایک دم سے یہ سب کچھ ہو جائے ہماری فائنڈنگز یہی ہیں ہمارے جو شک و شبات یا جو بھی ہم اس کو انیلائز کر سکتے تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے پریزننٹ کر دیا آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا یہ آپ نے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے اور خاص طور پر میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ہماری گورنمنٹ سے کہ یار دیکھو سب لوگ ٹرائول کرتے ہیں ابھی ہم لوگ کتنا ٹرائول کر کے آئے ہیں اور اسی بھیرا اور ہم لوگ بھیرا پہ ہم نے سٹاپ کی کیا ہاں بھیرا پہ ہمارے دو سٹاپ ہوئے تھے اور وہاں سے ہم نے کافی چیزیں لی تھی ہم نے وہاں سے کافی چیزیں لی کھائی پینک بہت کچھ مطلب دیکھو کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو سب سے زیادہ یہ چیز تکلیف تب دیتی ہے جب آپ بھی اسی پوائنٹ سے گزرے ہو اور آپ نے بھی وہاں سے کچھ کھایا پیا ہو اور پھر آپ کو کچھ دنوں بعد تدا چلے کہ وہاں سے کوئی اور گزرا اس نے یہ لے کے کھایا پیا اور اس نے یہ ہو گیا جیسے آپ کو یاد ہے کہ وہ جو نیلمبادی میں بریج گرا تھا اس کے بریج گرنے سے کچھ دن پہلے میں اس بریج سے گزرا تھا ٹھیک ہے یہ بھی چیز کافی تھریلنگ آپ کو لگتی ہے کہ میں بھی یہاں پڑ تھا اور کچھ بھی ہو سکتا تھا ہمارے ساتھ بھی اور اگر یہ شاپ فالوں کا ہی کام تھا جنہوں نے ایکسپائر چیزیں دیں تو اور کوئی فیملی کا بھی واقعہ سامنے آنا چاہیے اور بھی ہونا چاہیے دیفنیلی وہ کسی ایک تو نہیں ہو سکتا اس طرح کا کسی ایک تو نہیں تھا اگر آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی کیا فائنڈنگز ہیں کیونکہ آپ میں سے وہی لوگی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمیں بھی اپنا ہمیں فیڈباک ضرور دیجئے گا اور ہمیں بھی اگر اس کیسے رلیٹڈ کچھ بھی مزید سننے کو یا سمجھنے کو ملتا ہے تو ہم اس کے اوپر ایک اس کا سیکنڈ پارٹ ضرور نائیں گے so that was everything never forget to subscribe to this channel کیونکہ ہم اس طرح کا بہت زیادہ کانٹنٹ آپ کی لے کریں گے جہاں پر aware کریں گے آپ کو کے دنیا میں کیا اور ہے پلس آپ کو ایک اچھے فیملی بلوز دیکھنے کو ملیں گے موسیقی